اسلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ اللہ تعالی کی رحمت کے ساتھ آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں ہم شروع آج کی میری ویڈیو کئی گھومنے پھرنے سے ریلیٹڈ یا اپنی لائف سے ریلیٹڈ نہیں ہے میری ویڈیو آج کی جو جسی سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے میرا ملک پاکستان پاکستان آرمی تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں کل کا جو دن تھا جو گزشتہ دن ہوئے اس میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی جو کہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بڑی چیز تھی کہ جو پاکستان اور نیوزیلینڈ کی سیریز تھی وہ کینسل ہو گئی اس کے پیچھے کیا وجوات ہو سکتی ہیں کیا وجوات ہیں تو اگر آپ راولپنڈی اسلامباد میں رہتے ہیں جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو اچھے سے پتا ہو گئے یہاں سیکیورٹی کے کتنے سخت انتظامات تھے سب کچھ اوکے تھا اتنی سیکیورٹی نیوزیلینڈ کی ٹین کو نیوزیلینڈ کے اپنے کنٹری میں بھی نہیں ملتی ہوگی جتنا پاکستان والوں نے ان کو دی پھر بھی ایسے اور سب سے بڑی بات کہ یار اگر آپ نے کھیلنا نہیں تھا تو آپ پاکستان آئے کیوں اگر آپ پاکستان آئے ہو تو پھر کھیل کے جاؤ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو یار اگر آپ نے کینسل کرنی تھی سیریز آپ پاکستان مات آتے اور اینڈ ٹائم پہ آکے آپ نے کینسل کی کوئی ہماری ایجنسیز میں ہماری ایجنسیز جو ہیں پاکستان ورلڈ کی نمبر وان ایجنسیز ہیں آئی ایس آئی ملٹری انٹیلیجنس تو ہمیں تو کوئی تھریٹ نہیں تھی یار ادھر سے تو کوئی تھریٹ نہیں تھی آپ لوگوں کو پتہ نہیں کس نے انفارم کیا اور پہلی بات یہ ہے کہ یار یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھیں سازش کے تیعت ہوئے پری پلینڈ تھا یہ سب کچھ اس سے پہلے بھی ٹیمز کھیل کے گئی ہیں سری لنکا آئی ہے بنگلہ دیش کھیل کے گئی ہے اور ساؤتھ افریقہ بھی آئی ہے تو اس ٹائم تو ایسا نہیں ہوا ان لوگوں نے سب کچھ جان کے کیا یار کہ بس اس طرح انہوں نے کرنا تھا کہ میں اس کنٹری کا نام نہیں لوں گا جس کے پیچھے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہماری کنٹری کی ریسپیکٹ کو تو انہوں نے خراب کیا لیکن یار ایک بات آپ کو بتاؤں جو ہماری کنٹری کی آرمی ہیں اور ایجنسیز ہیں ان کو میرا سلام ہے یہ ورلڈ کی نمبر ون ایجنسیز ہیں ورلڈ کی نمبر ون آرمی ہماری پاکستان آرمی اور یہ ہر طرح کے مسئلے کو سالف کرنا یہ لوگ جانتے ہیں تو یہ تو چھوٹی سی ٹیم تھی نیوزیلینڈ اس کو کیا انہوں نے اتنی سیکیورٹی پھر بھی دی آپ لوگ اگر ٹی وی وغیرہ دیکھ رہے ہیں اس میں اپنے اس ویڈیو میں نہیں لگا سکتا تو اگر آپ ٹی وی وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو اس میں بلکل صاف بتا رہے ہیں کہ وہ یار کہ کتنی سیکیورٹی وغیرہ ان لوگوں نے پروائیڈ کی ہے آرمی وغیرہ نے ہمارے ایک ملک کے پرائیم منیسٹر ہے عمران خان صاحب وہ تاجکستان گئے ہوئے تھے دورے پہ انہوں نے بھی نیوزیلینڈ کی پرائیم منیسٹر کو سپیشل کال کر کے کہا کہ یہ سب کیا ہوا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہماری ایجنسیز پاکستان ہے بھائی آئی ایس آئی دنیا کی نمبر ون ایجنسی ہے دنیا کی پاکستان کی نہیں پھر بھی اس طرح سمجھ نہیں آتا اور ایجنسی آئی ایس آئی کے ساتھ ہم بھی آئی ایس آئی ہیں پورا پاکستان آئی ایس آئی ہے ہم کبھی بھی وہ ہمارے مہمان تھے ہم نے ان کو ریسپیکٹ دی اتنی ریسپیکٹ دی ہم نے ٹکٹ وغیرہ خریدنے تھے شکر ہے میں نے بھی خریدے نہیں تھے میں نے خریدنا تھا ٹکٹ جن لوگوں نے خریدے ہیں وہ ان کی نیوزیلینڈ کے لیے اور پاکستان کے لیے میرا مطلب ان کا میچ ہونا تھا اس کی میرا مطلب پیار محبت کے لیے لینا تھا لیکن ان لوگوں نے اچھا نہیں کیا کہ ایک ملک کے پیچھے لکے ساجش کی اور اس سے ہمارے ملک کو نقصان نہیں پہنچے گا اور ٹیمز آئیں گی انشاءاللہ پاکستان کیوں نہیں آئیں گی سب ہوگا کرکٹ کیوں نہیں پاکستان میں واپس آئے گا آیا ہے انشاءاللہ پہلے بھی جو ہوا وہ بھی ایک ملک کی ساجش کی وجہ سے ہوا لیکن کرکٹ الحمدللہ پاکستان میں واپس آگیا اور ہمارے جو بڑے بڑے ہیں کرکٹ کے وہ بہت محنت کریں گے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ واپس آئے تو آپ نے انہیں گبرانہ نہیں ہے انشاءاللہ پھر صحیح کوئی اور ٹیم بھی ضرور پاکستان آئے گی چلتا رہے گا پاکستانی نیزلینڈ کو کافی سپورٹ کرتے ہیں لیکن نیزلینڈ نے یہ جو حرکت کر کے نہ ہمارا دل ہی بلکل توڑ دیا تو آپ بتائیے گا کمنٹ باکس میں کس کی گلتی تھی یہ کیا ہوا آپ لوگوں کے سامنے جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں ان کو پتا ہے کتنی اچھی سکیورٹی پاکستان والوں نے ان کو دی پھر بھی انہوں نے ایسا کیا تو آج کی ویڈیو کو یہی پہ کرتے ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ یار کیا کس کی گلتی تھی اور یہ کیوں ہوا انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے دوست آدھ احمد کو دیجئے اجازت اللہ حافظ